آج میں سٹوری ایکسپلین کرنے والا ہوں 2009 میں ریلیز کی گئی ہالی ووڈ مووی ونٹیڈ مووی کی شروعات ہوتی ہے اور ہم ایک آدمی کو دیکھتے ہیں جس کا نام ویزلی کیپسن ہوتا ہے جو اپنی لائف کو بس کسی طرح سے جھیل رہا ہوتا ہے کیونکہ اس کی لائف کی ہر طرح سے لگی پڑی ہوتی ہے دراصل وہ جس آفیس میں کام کرتا ہے وہاں اس کی بوس اسے کام کے پریشر اور ہر وقت اپنی باتوں سے ٹورچر کرتی رہتی ہے ٹینشن کے مارے ویزلی کو رہ رہ کے پینک اٹیکس آتے رہتے ہیں پوری دنیا اسے لوزر کے نظریے سے دیکھتی ہے اور تو اور اس کا بیسٹ فرینڈ ہی اس کے پیٹ پیچھے اس کی گل فرینڈ کی لے رہا ہوتا ہے اور ویزلی یہ سب جانتے ہوئے کسی کو کچھ نہیں کہہ پاتا کیونکہ اس کے اندر اتنی ہمت ہی نہیں ہوتی پر کس کی قسمت کب کونسا موڑ لے لے کوئی نہیں جانتا کیونکہ شہر کی دوسری طرف آج جو کچھ ہونے والا تھا اس سے ویزلی کی پوری لائف بدلنے والی ہوتی ہے ہم ایک آدمی کو دیکھتے ہیں جو کسی کو ڈھونڈ رہا ہوتا ہے پر اس کے پاس کلو کے طور پر اس آدمی کی جسے وہ ڈھونڈ رہا ہوتا ہے صرف ایک گولی تھی جسے لے کر وہ ایک ایک سپارٹ کے پاس جاتا ہے تاکہ اسے دیکھ کر وہ یہ بتا پائے کہ یہ گولی یوز کرنے والا ابھی کہاں پر ہے اس کا پتہ اور ٹھکانہ کہاں ہے پر تب ہی وہ لڑکی جو گولی چیک کر رہی ہوتی ہے اسے دوسری بلڈنگ سے ایک آدمی گولی مار دیتا ہے اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے دوسری بلڈنگ کے باقی لوگ سبھی اس بلڈنگ پر گولیاں چلانے لگ جاتے ہیں جس کی وجہ سے اس آدمی کو اپنی جان بجا کر بھاگنا پڑتا ہے پر تب ہی ہم دیکھتے ہیں کہ وہ بھاگ نہیں رہا ہوتا وہ بس دوڑنے کے لئے اپنی جگہ بنا رہا ہوتا ہے جس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ وہ خود گولی کی رفتار سے اس دوسری بلڈنگ کی طرف بھاگتا ہے اور اپنی بلڈنگ سے اس دوسری بلڈنگ کی طرف کوچ جاتا ہے اور جب وہ ہوا میں ہوتا ہے تب ہی اپنی گن سے ان سارے لوگوں کو مار دیتا ہے اور صرف اتنا ہی نہیں وہ گولی کو اپنے من کے مطابق موڑ بھی دیتا ہے سبھی کو ختم کرنے کے بعد اسے اس آدمی کا کال آتا ہے جسے وہ ڈھونڈ رہا ہوتا ہے وہ آدمی اسے کہتا ہے کہ وہ سبھی کو ختم کر گئے رہے گا چاہے سبھی اسے رکنے کی کتنی بھی کوشش کر لیں تو اس آدمی کی بات سن کر یہ کہتا ہے کہ فیلحال تو اس نے اس کا پلان برباد کر دیا ہے کیونکہ بھیڑیے کا شکار بکریاں نہیں کر سکتی تو وہ آدمی اسے کہتا ہے کہ وہ لوگ اس کا شکار کرنے نہیں آئے تھے بلکہ وہ لوگ جو مر چکے ہیں تو وہیں فسانے کے لئے ایک چال تھی جس کے بعد جب یہ اپنے نیچے دیکھتا ہے تو اپنے آپ کو ایک کروس نشان کے اوپر پاتا ہے اس کے بعد ہی وہ کچھ سمجھ پاتا ہے کال والا آدمی اسے میلوں دور اپنے گھر سے بیٹھے بیٹھے گولی مار دیتا ہے اور یہاں سے شروع ہوتی ہے مین کہانی اس حادثے کے بعد اگلی رات جب ویزلی سٹور جاتا ہے خریداری کرنے کے لئے تب ہی ایک لڑکی جس کا نام فوکس ہوتا ہے وہ اس کے پاس آتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ وہ اس کے ڈیڈ کو جانتی تھی اور وہ پچھلی صبح مر چکے ہیں تو ویزلی کہتا ہے کہ اسے فرق نہیں پڑتا کیونکہ وہ اپنے ڈیڈ کے بارے میں اتنا جانتا ہے کہ جب وہ پیدا ہوا تھا وہ اسے چھوڑ کر چلے گئے تھے تو فوکس ویزلی کو بتاتی ہے کہ اس کے ڈیڈ کا ایسا کرنا بھی کسی وجہ سے تھا وہ کوئی معمولی آدمی نہیں بلکہ پوری دنیا کے بہترین قاتلوں میں سے ایک تھے اور انہیں مارنے والا اس وقت ان کے پیچھے ہی کھڑا ہے اس کے اتنا کہتے ہی فوکس اور اس آدمی کے بیچ بینہ رکھ کے گولیاں چلنے لگ جاتی ہیں جسے دیکھ کر ویزلی کو پینک اٹیک آنے لگتے ہیں اور اسے کچھ سمن نہیں آتا کہ اچانک اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے پھر جب فوکس اس آدمی کے حملوں کو روک نہیں پاتی تو وہ کسی طرح ویزلی کو اپنے ساتھ لے کر وہاں سے بھاگ جاتی ہے اور اسے لے کر ایک جگہ جاتی ہے جہاں اور بھی لوگ موجود رہتے ہیں اور ان سب کا لیڈر جس کا نام سلون ہوتا ہے وہ ویزلی کے پاس آتا ہے اور اسے ایک گن دے کر کہتا ہے کہ اس اڑتی ہوئی مکھی کے پنکھوں پر گولی چلاو سلون کی بات سن کر ویزلی شاکٹ ہو جاتا ہے کیونکہ اب سے پہلے اس نے گن دیکھی تک نہ تھی پھر سلون ویزلی سے کہتا ہے کہ اس کے تین گننے تک اگر وہ گولی نہیں چلائے گا تو اسے مار دیا جائے گا سلون کے ایسا بولنے پر ویزلی بہت زیادہ پینک کرنے لگتا ہے جس سے اس کے دل کی دھڑکن بہت تیز ہونے لگتی ہے اور اسے آس پاس کی چیزیں بہت سلو اور کلیر دکھلیں لگتی ہیں جس کے بعد ویزلی بنا رکے اس گن کی گولیوں کو فائر کر دیتا ہے اس کے بعد سلون ویزلی کو سارا معاملہ بتاتا ہے کہ یہ بس انہوں نے اس کے ہونر کو دیکھنے کے لئے کیا تھا وہ آج تک جسے پینک اٹیک سمجھتا آ رہا ہے وہ دراصل اس کی خاص ابلیٹی ہوتی ہے جو اسے اپنے ڈیڈ سے وراثت میں ملی تھی جسے وہ کسی بھی چیز کو عام لوگوں سے بہتر طریقے سے دیکھ اور سمجھ سکتا ہے اور اب بس اسے ضرورت ہے تھوڑی ٹریننگ کی تاکہ وہ اپنے اندر کی کچھ خاص ہونر کو باہر نکال پائے سلون کی بات سن کر ویزلی کہتا ہے کہ تم سبھی پاگل ہو مجھے تمہاری باتوں پر یقین نہیں پر سلون ویزلی کو اس کی ماری کی مکھیاں دکھاتا ہے تاکہ اسے یقین ہو جائے کہ وہ جھوٹ نہیں بور رہے اس کے بعد وہ ویزلی کو اپنے بارے میں بتاتے ہیں کہ وہ سبھی قاتل ہیں اور ویزلی کا ڈیڈ بھی ان کے پریوار کا ایک حصہ تھا تو اب وہ چاہتے ہیں کہ ویزلی اپنے ڈیڈ کی جگہ لے اور ان کے قاتل کروس کو مار کر اپنے ڈیڈ کی موت کا بدلہ لے ویزلی سلون کی بات نہیں مانتا اور وہاں سے جانے کی ضد کرتا ہے تو وہ اسے کہتے ہیں کہ تم بھلے ہی چلے جاؤ ہم تمہیں نہیں رکیں گے کیونکہ یہ تمہارا فیصلہ ہے پر ان لوگوں نے اس کے ڈیڈ کی ساری جداد اب اس کے نام کر دی ہے اس کے بعد ویزلی کی آنکھ اگلی صبح اس کے اپارٹمنٹ میں کھلتی ہے جس سے اسے لگتا ہے کہ وہ سپنا دیکھ رہا تھا پر جیسے ہی وہ باتھروم جاتا ہے اس کے پاس سے سلون کا دیا ہوا گن گر جاتا ہے جس سے اسے یقین ہو جاتا ہے کہ پچھلی رات جو کچھ بھی ہوا وہ کوئی سپنا نہیں تھا اس کے بعد ویزلی فوراں اس گن کو اپنے باتھروم میں چھپا کر ایٹی ایم جاتا ہے اپنے بینک بیلنس کو چیک کرنے کے لیے اور یہاں بھی وہ اپنے بینک بیلنس کو دیکھ کر چونک جاتا ہے کیونکہ ان لوگوں نے سچ میں اس کے اکاؤنٹ میں پیسے ٹرانسفر کر دی ہوتے ہیں وہ بھی لاکھوں کروڑوں میں جس کے بعد ویزلی میں ایک الگ جنون آ جاتا ہے وہ پہلی بار ٹائم پر آفیس پہنچتا ہے اور اپنے بینک بیلنس کو ہی گھورتا رہتا ہے اور نیوز آرٹیکل میں اپنے ڈیڈ کے منے کی نیوز ڈیٹیل میں پڑھنے لگتا ہے اور اسی بھی جب اس کی باس اسے پھر سے ٹورچر کرنے آتی ہے تو وہ ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ اسے اب اس گھٹیا سی جگہ میں نہیں رہنا اور جانے سے پہلے ویزلی اپنی باس کی بیجتی کرتا ہے اور اپنے اندر کی سالوں کی بھڑاس کو اس پر نکال دیتا ہے اور جاتے جاتے اپنے دوست کا مو توڑتا ہوا جاتا ہے اس کے دھوکے کے لیے آفیس سے نکلتے ہی ویزلی دیکھتا ہے کہ کل رات کے تماشے کی وجہ سے پورے شہر میں اس کے اور فاکس کے ونٹیڈ پوسٹر چھپ چکے ہیں تب ہی فاکس وہاں آکے اسے پک اپ کر لیتی ہے اور اسے اپنے ساتھ ایک پرانے کپڑوں کی مل ملے جاتی ہے جہاں سلون کو دیکھتے ہی ویزلی ایکسائٹیڈ ہو جاتا ہے اور اس سے سب کے سامنے کئی سوال پوچھنے لگتا ہے پر سلون اسے اس کے کسی بھی سوال کا جواب نہیں دیتا اور اسے کہتا ہے کہ وہ ابھی کچھ بھی جاننے کے لیے تیار نہیں ہے کچھ بھی جاننے سے پہلے اسے ان کی ٹریننگ سے گزرنا ہوگا جس کے بعد فاکس ویزلی کو ہینڈ ٹو ہینڈ فائٹ سکھانے کے لیے ریپائر مین کے پاس لے جاتی ہے چاکو سے فائٹ سکھانے کے لیے توسے کے پاس لے جاتی ہے گنز سے فائٹ سکھانے کے لیے گنز ایکسپیرز کے پاس لے جاتی ہے اور خود سے اپنے شریر کو کنٹرول کرنا اور آنکھوں کو فوکس کرنا سکھاتی ہے پر ایک ساتھ اتنی ٹریننگ کی وجہ سے ویزلی کی ایک ایک ہڈیاں ٹوٹ جاتی ہیں جس کے لیے وہ اسے ایکسٹیمنیٹر کے پاس بھیجتی ہے جہاں اس کے جان لیوہ زخم کچھ ہی گھنٹوں میں ٹھیک ہو جاتے ہیں اور یہ ٹریننگ ویزلی کی کئی دنوں تک چلتی رہتی ہے پر اتنی ٹریننگ کے بعد بھی ویزلی کچھ نہیں سیکھ پاتا تو فوکس ایریٹیڈ ہو جاتی ہے اور اسے بنا رکے مارتی رہتی ہے اس کے بعد سلون ویزلی کو موٹیویٹ کرنے کے لیے اسے اس کے پتا کے کمرے میں لے جاتا ہے اور اسے اس کے ڈیڈ کے بارے میں کچھ باتیں بتاتا ہے اور ویزلی کو ایڈوائز دیتا ہے کہ وہ تب ہی کچھ سیکھ پائے گا جب وہ اسے دل سے سیکھنا چاہے گا اور اس کے لیے اسے اپنے پتا کی چیزوں سے ایموشنلی اٹیچ ہونا ہوگا اور ان کے سارے طریقوں کو اچھے سے سمجھنا ہوگا سلون کی باتیں سن کر ویزلی ایسا ہی کرتا ہے اور اپنے پتا کے بارے میں پڑھنے لگتا ہے اور ان کے طریقوں کو سمجھ کر پوری جی جان سے محنت کرتا ہے اس کے بعد جب وہ پوری طرح سے ہر چیز کو سیکھ جاتا ہے تو سلون اسے اپنے ساتھ لے جاتا ہے اور اسے سب کچھ ایک ایک کر کے سمجھانا شروع کرتا ہے کہ وہ کون ہے اور کرتے کیا ہیں سلون ویزلی کو بتاتا ہے کہ وہ ہزار سال پرانے قاتلوں کے پریوار کا حصہ ہیں جو دنیا میں سلطلن بنائے رکھنے کا کام کرتے ہیں وہ لوگ بے وجہ کسی کو نہیں مارتے دراصل انہیں فیکٹری میں بنے کپڑوں کے ذریعے کور سے پتا چلتا ہے کہ انہیں کسے مارنا ہے اور کپڑوں میں انہی لوگوں کا نام لکھا آتا ہے جو آگے چل کر یا پھر موجودہ وقت میں عام لوگوں کے لیے خطرہ بن سکتے ہیں سبھی چیزوں کو سمجھانے کے بعد ہی سلون ویزلی کو بھی ایک نام دیتا ہے اور اس نام والے آدمی کو مار کر خود کو ثابت کرنے کا کہتا ہے پھر اس کے بعد ویزلی فاکس کے ساتھ اس آدمی کو مارنے نکل جاتا ہے بٹ اس آدمی کے سامنے آنے کے بعد وہ اس آدمی کو مار نہیں پاتا ویزلی فاکس سے کہتا ہے کہ اس کا دل اسے یہ کام کرنے کی اجازت نہیں دے رہا کیونکہ وہ کسی کپڑے کے بھروسے کسی آدمی کی جان نہیں لے سکتا اور اسے یہ تک بھی پتا نہیں کہ وہ جسے مارنے آیا ہے اس کا جرم کیا ہے ویزلی کی بات سن کر فاکس اسے اس آدمی کے بارے میں بتاتی ہے کہ وہ وہی آدمی تھا جس نے اس کے بچپن میں اس کے سارے پریوار کو اس کی آنکھوں کے سامنے مار دیا تھا اور اس کی ہی طرح سالوں پہلے کسی آدمی نے اسے مارنے سے انکار کر دیا تھا جس کے بعد نہ جانے وہ کتنی زندگیاں برباد کر چکا ہے فاکس کی بات سن کر ویزلی کو بہت برا لگتا ہے اور وہ جا کر اس آدمی کو مار دیتا ہے اس کے بعد تو سلون اسے آئے دن ایک نیا نام دیتا رہتا ہے اور ان کو ماننے کے لئے کہتا رہتا ہے پر کسی میں بھی کروس کا نام نہ ہونے کی وجہ سے وزلی فرسٹیڈ ہو جاتا ہے اور سلون سے ریکویسٹ کرتا ہے کہ وہ اسے کروس کو ماننے کی اجازت دیجائے پر سلون وزلی سے تب تک انتظار کرنے کا کہتا ہے جب تک کروس کا نام کپڑوں میں نہیں آ جاتا سلون کی بات سن کر وزلی انتظار کرنے کے لئے مان جاتا ہے پر اسی بیچ ایک دن ویزلی فاکس کے ساتھ جب بہر جاتا ہے تو کروس اس پر اٹیک کر دیتا ہے اور ویزلی کو کندھے پر ایک گولی لگ جاتی ہے ویزلی فورا سلون کے پاس پہنچتا ہے اور اس بار وہ کروس پر بہت زیادہ غصے تھا اور ہر حال میں اسے ماننا چاہتا تھا کیونکہ کروس نے اب اسے بھڑکا دیا تھا سلون اسے کہتا ہے کہ اب وہ وقت آ چکا ہے جس کا انتظار تھا کپڑے نے اس بار مرنے کے لئے کروس کو چنا ہوتا ہے شروعات ہوئی تھی ویزلی وہاں جا کر کروس کے خاص آدمی ٹیک واسکی کو پکڑ لیتا ہے اور اس سے کروس کا ٹھکانہ پوچھتا ہے جس کے بعد ٹیک واسکی ویزلی اور فاکس کو اپنے ساتھ لے کر میٹرو سٹیشن جاتا ہے یہاں پر ٹیک واسکی ان دونوں کے ساتھ ایک گیم کھیل دیتا ہے وہ فاکس کا دھیان بھٹکا کر اسے ویزلی سے دور بھیج دیتا ہے اور ویزلی کروس کو ٹرین کے اندر دیکھ کر اسے مارنے گھج جاتا ہے گارڈ جب بریک لگاتا ہے تو ٹرین اپنا بیلنس کھو کر پٹڑی سے نیچے اتر جاتی ہے اور کھائی میں گر جاتی ہے اور جب ویزلی بھی گرنے لگتا ہے تو کروس آ کر وہاں اسے پکڑ لیتا ہے اس کی جان بچانے لگ جاتا ہے لیکن تب ہی ویزلی بینا کچھ سوچے سمجھے کر کروس پر گولی چلا دیتا ہے اس کے بعد جب وہ بوگی کھائی میں گر کر رکتی ہے جس میں ویزلی فاکس اور کروس ہوتے ہیں تب کروس ویزلی کو بتاتا ہے کہ اس نے غلط لوگوں پر بھروسہ کیا ہے اس کا ڈیڈ وہ نہیں جو اس دن مرا تھا بلکہ اس کا ڈیڈ تو یہی کروس ہے کروس کی بات سن کر ویزلی فاکس سے سچائی پوچھتا ہے تو فاکس اسے کہتی ہے کہ کروس سچ کہہ رہا ہے ویزلی اسے کہتا ہے کہ انہوں نے اس سے جھوٹ کیوں کہا تو فاکس کہتی ہے ایک وہی تھا جسے کروس کبھی نہیں مارتا اور یہ کہہ کر فاکس ویزلی سے کہتی ہے کہ اب اسے بھی مرنا ہوگا کیونکہ کپڑے پر اس کا بھی نام آیا ہے اور اس سے پہلے کہ فاکس اسے گولی مارتی ویزلی ٹرین کا کانچ توڑ کر پانی میں کوچ جاتا ہے جس کے بعد جب اس کی آنکھ کھلتی ہے تو وہ خود کو اپنے پرانے گھر کے اپوزیٹ والے گھر میں پاتا ہے اور اس کے سامنے ٹیک واسکی بیٹھا ہوتا ہے ٹیک واسکی ویزلی کو بتاتا ہے کہ اس کے پتا اسے کبھی دور گئے ہی نہیں تھے وہ ہمیشہ اس کے پاس رہ کر اس کی حفاظت کرتے تھے بٹ اس کی سیفٹی کے لئے وہ کبھی اس کے سامنے نہیں آئے اس کے بعد ٹیک واسکی ویزلی کو سلون کی اصلیت کے بارے بتاتا ہے کہ سلون ہی ہے جس نے سب کو دھوکہ دیا ہے دراصل بہت وقت پہلے ان کپڑوں پر سلون کا نام آیا تھا جس کے بعد سلون نے خود کو بچانے کے لئے سب سے یہ راز چھپا کر رکھا اور پھر اپنے فیدے کے لئے وہ ان لوگوں کو مروانے لگا جن کا کپڑوں کے نام سے کوئی لینا دینا نہیں تھا اور جب سلون کا یہ رات اس کے پتا کو پتا چلا تو انہوں نے سلون کے خلاف بغاوت شروع کر دی ساری سچائی جاننے کے بعد ویزلی سلون سے بدلہ لینے کا ڈیسائیڈ کرتا ہے جس کے بعد اسے اپنے پتا کا سیکرٹ کمرہ ملتا ہے جہاں اسے اصل میں اپنے پتا کے بارے میں پتا چلتا ہے کہ وہ کیا تھے اور کیا کیا کر سکتے تھے اور وہیں ویزلی کو بہت سارے چھوٹے چھوٹے ٹائم بوم بھی ملتے ہیں جن کو یوز کرنے کے بارے میں ایک نقشہ میں سب لکھا ہوتا ہے اس کے بعد ویزلی ایک کچھرے کے گودام میں جاتا ہے اور وہاں سے بہت سارے چوہوں کو پکڑ لاتا ہے اور ان سارے بومز کو چوہوں پر فٹ کر دیتا ہے اس کے بعد ویزلی ان سارے چوہوں کو جا کر سلون کی فیکٹری میں چھوڑ دیتا ہے جس کے بعد چوہے فیکٹری کے ہر کونے میں جا کر جیسے ہی پھٹتے ہیں ویزلی فورل بینہ کسی کو سنبھلنے کا موقع دی ہوئے سبھی پر اٹیک کر دیتا ہے اور ایک ایک کر کے فیکٹری کے سبھی لوگوں کو مار دیتا ہے پر جیسے ہی وہ سلون کے پاس پہنچتا ہے فاکس کچھ لوگوں کے ساتھ اسے گھیل لیتی ہے پر اس سے پہلے کہ وہ اسے مارتی ویزلی سبھی کو سلون کی سچائی بتا دیتا ہے پر سلون بھی یہاں ایک گیم کھیل دیتا ہے وہ وہاں موجود سبھی کو وہ کپڑے دیتا ہے جن میں ان سب کا بھی نام لکھا ہوتا ہے اور ان سے کہتا ہے کہ اب ان کے پاس ایک ہی راستہ ہے یا تو سچائی کے راستے پر چل کر خود کو گولی مار دو یا پھر ویزلی کو مار کر سارا معاملہ ختم کر دو اور یہ کہہ کر سلون وہاں سے بھاگ جاتا ہے جس کے بعد سلون کے جاتے ہی سبھی ویزلی کو مارنے کے لیے تیار ہوتے ہیں پر یہی پر فاکس اچانک اپنا ارادہ بدل دیتی ہے اور ویزلی کو بچانے کے لیے خود کے ساتھ ساتھ وہاں پر موجود سبھی کو گولی مار دیتی ہے کیونکہ ویزلی کے ساتھ رہتے رہتے اسے بھی اس سے پیار ہو گیا تھا پر وہ اب تک سلون کی باتوں کو سچ مان کر ویزلی سے دور رہتی آ رہی تھی سب کچھ ختم ہونے کے بعد ویزلی جب اس جگہ سے واپس لوڑتا ہے تو دیکھتا ہے کہ سلون نے اس کے سارے پیسوں کو واپس لے لیا ہے اور اب وہ پھر سے پہلے کی طرح روڈ پر آ چکا ہے جس کے بعد کچھ دن بعد ویزلی واپس سے اپنے اس کمپنی میں بیٹھ کر کام کر رہا ہوتا ہے پر تب ہی ہم دیکھتے ہیں کہ سلون ویزلی کو مارنے آتا ہے پر وہ جیسے ہی ویزلی کے پاس پہنچتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ جسے وہ ویزلی سمجھ کر آیا تھا وہ کوئی اور ہی ہے تب ہی سلون کو ایک کال آتا ہے جو کہ ویزلی کا ہوتا ہے وہ سلون سے کہتا ہے کہ اس کے سامنے جو بیٹھا ہے وہ تو بس ایک چارہ تھا جس کے بعد جب سلون نیچے دیکھتا ہے تو وہ بھی خود کو کروس کے نشان کے اوپر پاتا ہے جسے دیکھ کر اب اسے بھی سمجھ آ جاتا ہے کہ اب اس کی بھی لگ چکی ہے اس کے بعد اسی وقت اس کی کھوپڑی کو چیرتی ہوئی ایک گولی بہر نکلتی ہے اور وہ گولی ویزلی نے ٹھیک اپنے باپ کی طرح میلوں دور اپنے گھر سے چلائی ہوتی ہے سلون مر جاتا ہے اور یہی پر یہ مووی ختم ہو جاتی ہے تو دوستو ویڈیو کو لائک کر کے کمنٹس میں مجھے بتائیں کہ اگلی ویڈیو میں کس مووی کی سٹوری کو ایکسپلین کیا جائے شکریہ